بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں پاسپورٹ کی جو فیس پاکستان امبیسی نے چینج کی ہے سعودی عرب میں ٹھیک ہے جی تو اس سے پہلے میں دس سال کی جو آپ کی فیس ہے وہ پچھلے دوہزار بیس میں کتنی تھی اور دوہزار اکیس کے سٹارٹ میں کتنی تھی اور اب کتنی ہے وہ ساری اس کے بارے میں ویڈیو شارٹ سی میں نے کل بنائی تھی آج جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ چھتیس پیجز والا بہتر پیجز والا اور سو پیجز والا پاسپورٹ کی فیس کتنی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھوں گا پیارے دوستو تو چلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاسپورٹ فیس حکومت پاکستان نے پاسپورٹ کی دس سالہ توسی کی فیس میں خاطر ہوا کمی کر دی ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی کمی جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے پیارے دوستو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی چھتیس پیجز والا جو پاسپورٹ ہے اگر آپ کا اس کو آپ نارمل بنواتے ہو تو ایٹی فور ریال جو ہے وہ پانچ سال کے آپ کو پی کرنے پڑیں گے اگر چھتیس پیجز والا پاسپورٹ آپ ارجنٹ بنواتے ہو پانچ سال کے لیے تو ون فورٹی ریال آپ کو پی کرنے پڑیں گے اگر یہی چھتیس پیجز والا پاسپورٹ آپ دس سال کے لیے بناتے ہو تو ون ٹونٹی سکس ریال لگیں گے اسی کا میں نے کال آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ دوہزار بیس میں ون فیفٹی فائی لیتے تھے دس سال کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوہزار اکیس جب شروع ہوا تھا تو تاب انہوں نے تین ریال جو ہے وہ کم کیے تھے ون فیفٹی ٹو اور اب جو ہے انہوں نے تقریبا جو ہے وہ ٹونٹی سکس ریال جو ہے اور کم کر دیے ہیں ٹھیک ہے جی چھتیس پیجز والا اگر کوئی ارجنٹ بنواتا ہے تو دو سو دس ریال جو ہے اس کی فیس لگے گی اب سیونٹی ٹو پیجز والا پاسپورٹ یہاں پہ ہم دیکھ لیں سیونٹی ٹو پیجز والا پانچ سال کے لیے ون فیفٹی فور ریال لگیں گے اگر اسی کو کوئی ارجنٹ بنانا چاہتا ہے تو ٹو فیفٹی ٹو ریال لگیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جی یہی پاسپورٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو پیجز والا اگر کوئی دس سال کے لیے بناتا ہے تو دو سو اکتیس ریال اس کے جو ہے وہ چارجز وہاں پہ لگیں گے امبیسی میں اگر سیونٹی ٹو پیجز والا ارجنٹ کوئی بناتا ہے تو تین سو اٹھتر ریال اس کو پے کرنا پڑیں گے آپ کو امبیسی میں سو پیجز والا پاسپورٹ پانچ سال کے لیے وان سکسٹی ایٹ ریال ہے اور ارجنٹ جو ہے وہ پانچ سال کے لیے تھری ہنڈرڈ تھرٹی سکس ریال ہے اب یہی سو پیجز والا اگر کسی کو دس سال کے لیے چاہیے تو ٹو فیفٹی ٹو ریال ہے اور دس سو پیجز والا اگر کسی کو دس سال کے لیے چاہیے ارجنٹ وہ بھی تو فائیو ہنڈرڈ فور ریال آپ کو اکستان امبیسی میں وہاں پہ پے کرنا پڑیں گے اب یہاں پہ تو یہ بات تو ہو گئی کہ جو نیا پاسپورٹ یا آپ رینیو کرتے ہیں یا نیا پاسپورٹ لیتے ہیں چھتیس پیجز والا بہتر پیجز والا یا سو پیجز والا اب یہاں پہ کافی سارے دوستوں کا پاسپورٹ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے کہیں رکھ کے بول جاتے ہیں کہ ہی گر جاتا ہے تو اس کو لاست بولتے ہیں کہ کسی کا پاسپورٹ جو ہے وہ لاست ہو گیا پہلی بار چھتیس پیجز والا تو اس کو پانچ سال کا اگر اس نے بنوانا ہے تو پہلے دیکھیں اوپر اس کی فیس ایٹی فور ریال ہے لیکن یہاں پہ گم ہو گیا اس کا تو یہی فیس جو ہے وہ ون سکسٹی ایٹ ریال جو ہے وہ ہو گئی ہے مطلب دگنی ہو گئی ہے اب یہاں پہ پھر جو ہے مطلب جب آپ کا چوری ہو جاتا ہے تو آپ کو وہی پاسپورٹ جو ہے تقریبا دگنے پیسوں میں آپ کو بنوانا پڑے گا چھتیس پیجز والا ہو یا آپ کا سیونٹی ٹو پیجز والا ہو یا سو پیجز والا آپ کا پاسپورٹ ہو ٹھیک ہے جی اب کوئی چھتیس پیجز والا جو ہے وہ دس سال کے لیے بناتا ہے تو ٹو فیفٹی ٹو ریال ہے اور اس کے بعد چھتیس پیجز والا کوئی ارجنٹ بنواتا ہے دس سال کے لیے تو چار سو بیس ریال ہے مطلب کہ اس کی جو فیس ہے وہ یہاں پہ ڈبل ہو جائے گی جتنی فیس پہلے پانچ سال کے لیے نارمل تھی پہلے بار اب یہاں پہ نیشی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے اس کو ون بی ون دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کون سا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں سیکنڈ لاؤسٹ کیسز کہ کسی کا پاسپورٹ ایک بار گم ہوا دوبارہ پھر گم ہو گیا اس کی فیس جو ہے وہ کتنی ہوگی چھتیس پیجز والے کی یہاں پہ تین سو چھتیس ریال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ سو ساٹھ ریال ہے اگر کوئی ارجنٹ بناتا ہے پانچ سال کا اب یہاں پہ چھتیس پیجز والا جو ہے وہ دس سال کے لیے نارمل بنائے گا تو پانچ سو چار ریال آئیں گے اگر ارجنٹ اس کو چاہیے جلدی چاہیے پاسپورٹ اسے سفر کرنا ہے تو آٹھ سو چالیس ریال اس کو یہاں پہ پی کرنا پڑیں گے اب سیونٹی ٹو پیجز والا سیکنڈ ٹائم لاؤس جو ہے اس کا چھ سو چھے ریال آپ کو پی کرنے پڑیں گے اگر آپ ارجنٹ بناتے ہو پانچ سال کا تو ایک ہزار آٹھ ریال آپ کو پی کرنے پڑیں گے اگر کسی کا سیونٹی ٹو پیجز والا دس سال کے لیے بناتے ہیں تو نو سو چوبیس ریال لگیں گے عام طور پر یہ سیونٹی ٹو اور ہنڈرڈ پیجز والا پاسپورٹ وہ بناتے ہیں جو بزنسمن وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے سال میں سفر جو ہے وہ زیادہ کرنے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ مطلب کہ جس طرح عام لوگ جو ہیں وہ سال میں ظاہری بات ہیں عام بندے کی دو سال کے بعد چھوٹی ایک بار بنتی ہے اگر وہ بڑی بھی کوشش کر لے تو سال کے بعد وہ اپنی ٹکٹ پر چلا جاتا ہے تو عام طور پر یہ سیونٹی ٹو اور ہنڈرڈ پیجز والا جو پاسپورٹ ہے یہ بزنسمن جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر تو آپ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم میں ویسٹ کروں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چلنل کو سبسکرائب گئنے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ویزا کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی برکور کوشش کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسے ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ